جی اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں اور سب سکتا ہوں گے خیر خیر جیسے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں ہمیشہ کتر حق سے مستراتے رہیں تو آج کا ویلوگ بہت زیادہ پہترین ہونے والا ہے اور ہم بیٹھے ہیں ایک ریسٹوڈنٹے جو موٹر ویٹے ہوتے ہیں اور جا رہے ہیں ہم گوجرہ کون کی ایسی ضرورتان پڑی کہ ہم گوجرہ جا رہے ہیں لیکن الحمدللہ ہم بہت نیک مقصد کے لیے گوجرہ جا رہے ہیں سوڑا872 بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتی اسلام علیکم د версی رہے ہیں در آباد رہیں خوش رہے ہیں تو جہاں ہم بٹھے ہیں ناشتے کے لیے یہ ہم چندے پہلے سے وہاں سے لے لیئے تیکھے ہوں کہ موٹر دیتے ہیں میں نے سنا تھا جا نہیں ملتا اور نان بھی لے آئے تھے جہاں سے ہم چائے پہیں گے اچھی سی اور ناشتہ کر کے جائیں گے آگے گوجرہ میں اور اس آٹل پہ مجھے سب سے جو پیاری چیز لگی ہے یہ بہت ہی اوڈ یہ اس کے کیا کہتے ہیں پیڑے پیڑے پرانے زمانے کے نانوں کے تائم پر جو بہت ہی پرانے زمانے کے پیڑے ہیں یہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں تو بہت ہی اچھے لگے ہمیں یہاں بیٹھ کے لاشتہ کریں گے اور انشاءاللہ تاکہ جائیں گے گوجرہ گوجرہ تک آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے آج کے ویلاغ میں بہت سی باتیں بھی ہونے والی ہیں اور بہترین ویلاغ ہوگا آج کے تو ناشتہ راستہ شروع کریں یہ ہے جی یہ چند ہم تالے سی لے آئے پھر نان پھنڈے ہو گئے ہیں چلو کوئی بات نہیں ایسی گزارہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو وہاں سے ہم ناشتہ کر کے نکلے ہیں اور ٹائر پھٹ گیا چلو کسی نیک مقصد کے لیے نکلتا ہے انسان تو کوئی نو کوئی بادہ آتی ہے کوئی نو کوئی مسائل بنتا ہے تو یہ چیزیں بھی تو زندگی کا حصہ ہیں ہاں بھی کتنی دیر لگ جائے گی اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بس ہوا بہت تھنڈی چل رہی ہے اور دھوپ ہے دس منٹ لگ جائیں گے دھوپ ہے اور دھوپ میں رافیہ کھڑی ہوئی ہے گاڑی میں بیٹھنا چاہے ہیں تو بیٹھ جائیں کیونکہ دھوپ زیادہ ہے تو یہ ساتھ قریب گاؤں ہیں اور شکر ہے ہم جس جگہ رکھے ہیں وہاں ساتھ گاؤں ہیں مطلب کوئی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مل سکتی تھے ویسے تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے بس رافیہ گاڑی میں بیٹھنے لگی ہے گرمی کی وجہ سے گرمی ہے نا زیادہ گرمی ہے دھوپ زیادہ ہے دس منٹ کوئی بات صفحہ خیر کرے رحم کرے بولڈ سلپ ہو گیا ہے اور وہ کھل نہیں رہا اگلہ چلیئے اگلے کتے ہیں نہیں پھڑا دا گھر تک ہو تیار تک جال دا ہے تیرا کو کتے ہو کھلو باوانگے کوئی ہوئے گی شاپ بغیرہ میکینک دی جہاں سے آہستہ آہستہ ہمیں جانا پڑے گا ایک بولڈ سلپ ہو گیا ہے اس کو پتہ نہیں کیسے پھولیں گے اور اسی صورت میں ہم نکل پڑے ہیں کیونکہ راستے میں کوئی آرامگاہ آئے وہاں پہ شاید کوئی انتظام ہو کیونکہ جو بولڈ سلپ ہو گیا ہے تو اس کو وہی سے ہی بدل سکتے ہیں کیونکہ وہ باہر نہیں نکل رہا بہت زیادہ کوشش کی ہے لیکن وہ باہر نکل ہی نہیں رہا تو آگے آرامگاہ ہے اللہ کرے وہاں کوئی دکان بھی ہو شاپ ہو جہاں سے کوئی میکینک مل جائے شاپ ہمیں مل گئی ہے جی سامنے گاڑی کا ٹائر بدلہ جا رہا ہے ہم یہ درخت کے نیچے کھڑے ہیں کیونکہ یہاں تھنڈی ہوا لگ رہی ہے وہ کہتے ہیں نا بدرے بدرو بدرو چل رہا ہے نا بدرے کی دھوپ اور مترے باپ کی موک ہوتی ہے ہاں کی تیئی آتے ہیں بدرے بدرنگ گوری ساملی کا ہکا رہا ہے ہاں گوری ساملی کا ایک رنگ ہو چکا ہے تو سامنے الحمدللہ شکر ہے اس بات کا کہ ہمیں وہ دکان مل گئی مکینک کیا وہ بولڈ بھی کھول دے گا ٹائر بدلی کر دے گا سپیر ایک سٹپنی ہے گاڑی میں تو چلیں اس سفر کو جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ اور راستے میں پھر نہ خراب ہو جائے رافیہ آپ کا چہرہ ایسے لگ رہا ہے اندھیرے میں اندھیرے میں آ رہا ہے پتہ نہیں بس ٹھیک ہے رافیہ آپ نے کوئی فوٹو کچوانی ہے ویڈیو چل رہی ہے دیکھیں جی رافیہ کے کام بھی عجیب ہی ہوتے ہیں چلیں آپ کھڑی ہوں جہاں میں آپ کے لئے پانی لے آتا ہوں الہمدللہ دوستو ہماری گاڑی تو ٹھیک ہو گئی تھی لیکن وہاں ہمیں دو گھنٹے تقریبا انتظار کرنا پڑا اور گرمی سے بہت برا حال ہو گیا وہاں ایک درخت کی آر میں ہم کھڑے ہوئے تھے اور بہت زیادہ گرمی تھی اس وقت ہم سمنگری میں داخل ہو چکے ہیں لیکن گرمی سے گرمی نے مت مار دی ہے میری کوئی بھی اچھا گام ہو اللہ کی راہ پہ چلنا ہو نیکی کی راستے پہ چلنا ہو تو اس پہ تھوڑی سی مشکلیں ضرور ہوتی ہیں اور وہ مشکلیں آج ہم نے دیکھی بھی صحیح دیکھی بھی ہیں اللہ بات ہمیں خیر خریر سے منظر بھی لے جائے یہ بھی لوگ ہم جا کے گوجرے فتم کر دیں گے اس وقت ہم سمنگری سمنگری میں ہم پہنچ چکے ہیں بھائی حق نواز اور باجی تیرا کے مشہور شہر میں جہاں سے آگے ہم نے جانا ہے گوجرہ تو گوجرہ سے تھوڑا سا آگے ایک گاؤں ہے وہ ہے ہماری منظر لیکن اس بھی لوگ کو ہم گوجرہ میں ختم کریں گے اور رافعہ کی حمد بہت زیادہ ہے اور قابل داد ہے کہ بہت زیادہ تکلیف میں طبیعت بھی ان کی خراب رہتی ہے زیادہ تارم سوتی رہتی ہے اور پھر بھی دیکھوں کتنا لانگ سفرہ ہے ہمارا اور الحمدللہ ہمارے ہر ارادے مضبوط ہیں کیونکہ میرا بھی اسپیٹار میں ٹیسٹ بھی چل رہے ہیں اور بھٹکو آپریشن بھی ہے تو پھر بھی ہم نے ارادہ کی ہے انشاءاللہ اس کام کو ضرور پورا کرنا ہے اور جانا بھی ضروری تھا تو ہم جا رہے ہیں آگے سے امریکہ آپ کو دکھاتے ہیں شہر اور اس سے آگے پھر آپ کو گوجرہ دکھائیں گے گوجرے میں اس ویلوگ کا کر دیں گے انڈ وہاں سے نیا ویلوگ شروع ہوگا تو سفر میں ہمارے ساتھ چڑے رہے رافیہ بیچے بیٹھئے دیکھیں دھوپ نے کیا حال کر دیا ہے اس کا تو آج مجھے وہ گانا بھی یاد آ گیا کہ دھوپ میں نکلا نہ کرو روپ کی رہ نہیں ٹھیک ہے تو گورا رنگ کالا نہ پڑ جائے یہ تو پڑ گئے ہمارے رنگ کالے ویسے میرا تو کالا ہی رنگ اتنا دورا وچورا مورا نہیں ہے سیدھی پی بات ہے تو رافیہ کیوں جو فرق پڑا ہے وہ تو پڑ نہیں تھا چلو بندہ اچھائی کے لیے جو بھی راستہ اچھائی کا راستہ ہے بہت مشکل میں تو اتنا جانتا ہوں تو آج میں نے تھوڑی سی مشکلے دیکھی اور مجھے مذہبی آئے اچھا لگا کہ دیکھیں مشکلے زندگی کا حصہ ہے امتحان ہے یہ زندگی اور اس امتحان میں ہمیں ثابت قدم رہنا ہے تو اچھا جو راستہ ہم کو بھائی نے بتایا تھا تو ہم نے سوچا بار و بار ہم نکل جائیں گے لیکن یہ تو سمندری شہر میں داخل ہو گئے ہیں اور یہاں سے سیدھا جائیں گے ہم گوجرا تو یہ ہے جی سمندری کا بہت زبردار اور پیارا سا بازار راپ شاہر یہ شہر آپ کو کیسا لگا سمندری کا اچھا لگا ٹھیک ہے یہ ہے جی سمندری جی تو آج میرے سفاید والوں کا بھید بھی کھل چکا ہے ٹھیک ہے تو ہم گوجرا پہنچنے والے ہیں تقریباً دو منٹ میں تو دو منٹ بعد ہم گوجرا پہنچ جائیں گے دو تین منٹ بعد اور ہاں سے بھی ہمیں آکے جانا ہے لیکن اس ویڈیو کا ہم کرتے ہیں گوجرا میں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی جو ہم نے قدم اٹھایا ہے تو ویڈیو سے ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہے ہیں نا رافیل ہم بس ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہے ہیں تاکہ گوجرا آپ بھی دیکھ لیں اور یہ بھی دیکھ لیں جب بندہ گوجرا جاتا ہے تو حال کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے رافیل سفید بالوں کا بھی کھل گیا ہے سب نے دیکھ لیا ہے سب ہی ہمارے بچوں نے دیکھ لیا ہے کافی عمر ہو چکی ہے اب تو زندگی کے حصے سے میں ہوں تو بس اپنے دعا کرنی ہے تو ٹھیک ہے جی اجازت نہیں رافیل مجھے دیلئے اجازت ملتے ہیں اگر ہی ملتے ہیں اللہ پاکستان یاد رکھنا پاڑے لگی یا پاڑے لگی یا باٹک بند ہے پاڑے لگی یا پاڑے لگی یا باٹک بند ہے